ہیلو گائز ویلکم بیک تو می چینل ویلکم ٹو فنانس مارکٹ ویلکم ٹو اینا در ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کریں گے جے پی انفرا ٹیک لیمیٹڈ کے بارے میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے بتانا چاہوں گا لاسٹ کے کچھ دنوں کا کیا اس کے اندر پیٹرن دیکھنے کو ملنا ہے وہ ہم لوگوں کو گراف سے پتا چلے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے جو گراف دیکھ رہا ہے یہ پانچ دن کا گراف آپ کے سامنے میں نے لگایا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ کے فائیو ڈیز کے گراف میں آپ دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لاسٹ کے پانچ دنوں کے اندر اس کے اندر سٹپ بائی سٹپ تیجی دیکھنے کو مل رہی تھی لگ بگ دس پرسن تک کا سرگر جو لگ رہا تھا تو اب پانچ دن کے علاوہ اگر آپ ایک مہینے کا گراف دیکھیں تو مہینے بھر میں جو لو بنایا ہے 1.2.2 کا جو کی 10 دسمبر 2020 یعنی کل کے دن بنا تھا اور لو بنا تھا اس کا 1.2 جو کی 2nd دسمبر 2020 کو تو اگر آپ دیکھیں تو 2nd دسمبر کے بعد اور 10 دسمبر کے بیچ میں اچانک جو یہ اتنا سڈن یہ سرج دیکھنے کو ملا ہے پرائز میں اسی کو لے کر کے سی بھی نے ان سے جباب مانگا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جی پی انفرا کے پاور جی پی انفرا کے شیئر پرائز میں اتنی تیجی دیکھنے کو ملے اس کے پیچھے کیا کاران ہو سکتے ہیں جی پی کو فائل کرنا تھا اب آپ کو نیسی کی ویب سائٹ پہ لے کے چلوں گا وہاں سے ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ڈیلیوری پرسن کا کیا ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے اور اس کے لبا اور کونکون سی کورپریٹ انفرمیشن ہے اور بیک چل کے ہم لوگ بعد میں بات کریں گے اور بھی چیزیں دیکھیں گے تو اس میں ٹیکنیکلز میں تو اگر آپ نیسی پہ آ کر کے اگر دیکھیں تو جی پی انفرہ ٹیک لیمیٹڈ کے اندر اگر آپ ڈیلیوری دیکھیں تو ڈیلیوری بھی اس کے اندر اچھی خاصی اٹھائی جارہی ہے اگر میں کل کے ٹریڈ کی بات کروں یعنی 10 آف ڈیسمبر کی تو ٹریڈ انفرمیشن میں جا کر کے ہم دیکھیں تو 1 کروڑ 85,037,082 کونٹیٹیز ٹریڈ کریں گے جس میں سے 1 کروڑ 3,38,776 کونٹیٹیز کو ڈیلیوری کے لیے لوگوں نے اٹھایا تھا 55.77% ڈیلیوری اٹھائی گئی 10 آف ڈیسمبر 2020 کو اب بات کریں اس کے اندر ہم لوگ کورپریٹ انفرمیشن کی تو کورپریٹ انفرمیشن میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بی ایسی بی ایسی نے بسیکلی سی بھی جو کی سیکیورٹی ایکشنج بورڈ آف انڈیا ہے جس کا کام ہوتا ہے مارکٹ میں کیا چلنا ہے کون کون سی ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اس کے اوپر نجر بنا کے رکھنا تو اسی کو چلتے یہاں پہ جی پی انفراتیک کے اندر جو تیجی دیکھنے کو ملی تھی اسی کو لے کر کے سیکیورٹی ایکشنج بورڈ آف انڈیا نے انویسٹرز کے لیے کوئی دکت نہ ہو انویسٹرز کے انیلیسیس میں کوئی پرابلم نہ ہے ان کے سیف گارٹ کے لیے ایک سیکیورٹی کے پرپس ایک ریڈن سبمیشن مانگا تھا تو اس کو لے کر کے ایک ریسپانس سبمیٹ کرنا تھا تو جی پی انفراتیک نے یہ بات جو ہے سمجھتے ہوئے جی پی انفراتیک نے سی بھی کو فائل کر دیا ہے ریسپانس اپنا تو اب کیا ایکچولی میں ریسپانس کیا ہے وہ چیز ڈسکلوز نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بات یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پی ڈی ایف میں ڈاؤلوٹ کر سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف فارمیٹ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا تو سیکیورٹی ایکچنج بورڈ آف انڈیا کو یہ بات جو ہے جی پی انفراتیک کی طرف سے اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر تیجی دیکھنے کو کیوں ملی تھی اس کے علاوہ ہم لوگ اگر بات کریں سٹیکھولڈنگ پیٹرن کی تو جی پی انفراتیک میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سٹیکھولڈنگ پیٹرن کیا ہے اگر آپ ایک اس کے اندر انیسٹمنٹ کر کے رکھا ہے تو اگر ہم سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کوٹر کی بات کریں تو پرموٹر اور پرموٹر گروپ ہولڈنگ جو ہے سکسٹی پوئنٹ نائنیٹ پرسنٹ ہے بھائیں پبلک ہولڈنگ کی بات کریں تو پبلک ہولڈنگ میں سارے آ جائیں گے ایف آئی آئیز ڈی آئی آئیز جیترے ریٹیل انویسٹرز ہیں سب کے سب آ جائیں گے اور بھائیں اگر ہم جون ٹوئنٹی ٹوئنٹی کوٹر کی بات کریں تو وہاں بے بھی سکسٹی پوئنٹ نائنیٹ پرسنٹ کی سٹیک تھی پرموٹر ان پرموٹر گروپ کے پاس اور سکسٹی نائن پوئنٹ زیرو ٹو پرسنٹ کی سٹیک تھی آپ کے ریٹیل انویسٹرز نہیں ریٹیل نہیں بسکلی پبلک ہولڈنگ آپ بول ساتے ہیں کیونکہ سبھی کے سبھی پبلک ہولڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں وہی ریٹن پرسنٹ کی بات کریں تو جی پی انفرٹیک میں ریٹن اگر ایک ہفتے کا اگر آپ دیکھیں تو سکسٹی نائن پوئنٹ ٹو تری پرسنٹ کا دیا ہے وہی اگر آپ ایر ٹیل دیٹ کا ریٹن پرسنٹ دیکھیں تو فورٹی سکس پوئنٹ سکس سیون پرسنٹ ہے وہی اگر آپ ایک مہینے کا دیکھیں گے تو سکسٹی نائن پوئنٹ ٹو تری پرسنٹ ہے وہی اگر آپ تین مہینے کا دیکھیں تو سکسٹی نائن پوئنٹ ٹو تری پرسنٹ سکس منت کا دیکھیں تو نائنٹی ون پوئنٹ تری زیرو پرسنٹ کا ہے وہیں اگر آپ ایک سال کا دیکھیں تو 57.14% ہے اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ ٹیکنکلز اگر بات کریں تو JP انفرا کے لیے جو کچھ ریجسٹنس تھا وہ 2.00 کا ہے جو کی بریک آؤٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 2.20 کے اوپر کلوزنگ ہوئی تھی تھرزڈے کے دن 10 دسمبر کو الگ بگ دیکھیں تو 10% کے ساتھ یہاں پر کلوزنگ دیتا ہے حالانکہ اس کے اندر ہم لوگوں کو ارلی سیشن میں ٹریڈنگ دیکھنے کو ملی کیونکہ اس بات کو لے کر کے حل چل تھی مارکٹ کے اندر کی سیبی نے سیکیورٹی ایکشن بورڈ آف انڈیا نے ان سے ریٹن ریسپونس مانگا تھا سڈن رائز سٹاک پرائز کو لے کر کے تو کمپنی کی طرف سے یہ بات جو ہے فائل کر دی گئی ہے یہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ تھی آپ کو دینا تھا اس کے علاوہ اگر آپ مارکٹ ڈیفت میں ٹیکنیکل میں اگر اور آپ دیکھیں تو ڈیلی بیسیس پہ یہ آپ کو بلیش ملے گا ویکلی بیسیس پہ بھی آپ کو یہ بلیش ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن منتھلی بیسیس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نیوٹرل دکھائی دے گا اور منتھلی بیسیس پہ جو موونگ ایوریجز ہیں اس میں 200 100 days اور 50 days کے موونگ ایوریج جو کہ 14.16 اور 6.12 ہے جس کے اوپر یہ بہت زیادہ بیریش ہے وہیں اگر آپ رسائی ویلو کی بات کریں تو ٹیکنیکل انڈکیشنز میں رسائی اس کا نکل کے آ رہا ہے منتھلی بیسیس پہ نہیں منتھلی بیسیس پہ نہیں weekly basis ہے نہیں نہیں منتھلی بیسیس پہ نکل کے آ رہا ہے رسائی اس کا 46.46 نیوٹرل انڈکیشن ہے ایمی سیڈی کے اگر آپ بات کریں تو مائنس 1.13 ہے وہیں اگر آپ منی فلو انڈیکس کے بات کریں یعنی ایم ایف آئی کی تو 61.86 ہے جو کوئی جو کی نیوٹرل انڈکیشن شو کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فرائی ڈی والد دن جو ٹوٹل یہاں قانٹیٹیز ریٹ کریں گی 1 کرور 385,37,082 قانٹیٹیز نیسی کے اوپا so this is all about this ویڈیو مارکٹ کا اگر آپ دیکھیں تو آر انفرا کی 305 پوائنٹ سمتھنگ کرور ہے تو یہاں سے ایک دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر شارٹ ٹرم کے لیے تیجی بنی ہوئی ہے تو اسی تیجی کو لے کر کے اس کے اوپر کوششن تھا جس کا انہوں نے ریسپونس فائل اپ کر دیا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو اسے بھی جرور کچھ نہ کچھ نوٹیس بھیجے گا ادربائس کوئی پروبلم نہیں ہے تو باقی جے پی انفرا ٹک کو لے کر کے اور کسی طریقے کی اگر نیوز پتا چلتی ہے تو دیفنیٹی آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اور آپ کو کچھ سجاہ ہے کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں جے پی انفرا ٹک کے بارے میں کچھ آپ کو پتا ہے then let me know in comment section this is for you and if you are new to finance market please make sure to do to subscribe this channel and make sure to hit the bell icon to get notifications properly and one thing if you are interested to open Demet account follow the link given in description box of this video alright guys take care